فضا کو ان پر اللہ دین غالب فرمائے تقریریں تو سب ایسی کرتے ہیں بہترین اور ہمارے وہ مسلم لیگ کا جو بڑا ہے وہ تو ایسی تقریر کرتے ہیں جو زبردست شیخ العدیس اللہ تبارک و تعالی نے موقع دیا اللہ سبحانہ و تعالی نے اگر ہمیں پاکستان کے خدمت کا موقع دیا اور اللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو پاکستان کے لوگوں کو اس جیسی حکومت سے ہمیشہ مخفوظ رکھیں سب اچھی بت ہیں اچھے انداز میں لیکن اس کو یہ خیال نہیں کہ آپ جو وزیر آزم تھے جمعہ کا قتل آپ نے کیا ہے آپ نے صرف سپریم کورٹ پر حملہ نہیں کروایا تھا آپ نے جمعہ قتل کیا ہے جمعہ کا قاتل امت کی نظر میں آپ ہے جو جمعہ جانتے ہیں ان کو تکلیف ہے جن کے ہاں جمعہ اور اتوار ایک ہے انہوں نے اتوار کو خدم مخاربی کی ہے دستہ ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا جتنے کوتی ہوتے ہاں انکلوں تھی تو اللہ تعالی پھر مسلمانوں کو جمعہ کی عزت نصیب فرمائے بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے اور بہت ظلم ہوا ہے مسلمانوں کا کیا کام ہے اتوار کے ساتھ پاکستان کی تاریخ میں دو ہی مسئلہ حل ہوئے تھے ایک مرزائی غیر مسلم اقلیت قرار دے دی گئے تھے ایک جرنیل بیچ میں آیا اس نے اس کو نقصان پہنچ جانے کی کوشش کی پاس بورٹ سے نکالا اور فلان سے نکالا اور یہ آیا تو دسترخان نیچے بچا کے کھانا کھاتے ہیں مزارات کے قائل ہے اور بہت سارے نیک کاموں کی طرف ان کی توجہ ہے لیکن یہ خیال نہیں ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ جمعہ کے ساتھ دن ہفتے کے ساتھ دنوں میں جمعہ سید الایام ہے ہمارا ایمان ہے کہ جس دن کی فضیلت میں قرآن کریم کی ایک سورت نازل ہوئی ہے سورہ جمعہ وہ جمعہ کا دن ہے ہمارا ایمان ہے کہ ایک جمعہ کا دن آتا ہے تو تبدیل ہو جاتی ہے تمام نمازوں کا سلے بس زہر سے کیس طرح عید کا سما بن جاتا ہے اب لوگ پہنٹ پتلون پہن کے دفتروں میں جا کے پڑھتے ہیں پہلے جمعہ کے عزاز میں صبح سے کپڑے تبدیل کر کے نہا دو کے مسجدوں کا ایک خاص شان ایک خاص فضاء ہوتی تھی لا الہ الا اللہ ابارحال یہ درد و غم ہم لکھ بھی چکے ہیں کتابوں میں اور مہناموں میں بھی کئی قسطیں آئی ہیں اور میں نے اس پر چار جمعہ پڑھائے ہیں جو انشاءاللہ قیامت تک یادگار رہیں گے صرف آخری بات ارز کرتا ہوں انما جوئے لسطو علیلذی نختلفو فی اس کے زیل میں مفسرین نے لکھا ہے حضرت اقدس شاہ صاحب نے بھی فیض الباری میں لکھا ہے فرمایا ہر امت کو جو آسمانی علم ہدایت اور کتاب اور نبی ملتے تھے ہر امت کو اللہ تعالیٰ نے جمعہ پیش کیا تھا کہ آپ مذہبی کام جمعہ کو کریں آرام جمعہ کو کریں یوم السبت شاہ صاحب کہتے ہیں سبت مانا کام نہ کرنا کہتے ہیں وہ ہوا الجمعہ وہ تو جمعہ کا دن ہے یوم الاحد منفرد دن فرمایا تو جمعہ ہے جب قومیں گھمراہ ہو جاتی تھی تو ان سے جمعہ چھین جاتا تھا کہ اسی نے سریچر چھیل لیا اور کس کوئی اتوار کو ڈٹ گیا چونکہ انگریزوں نے دنیا پر حکومت کی اور لوگ کو غلام بنایا ہے اس لئے ہم پر بھی اتوار مسلط ہیں مجالے کے سعودی عرب اتوار کو قبول کر لے وہ ہمارے طالبان جیسے بھی کمزور تھے لیکن ایمان والے تو تھے انہوں نے اس زمانے میں پاکستان کو وارننگ دی تھی کہ خبردار ہمارا مذہبی دن جمعہ ہے اور ہمارے جمعہ کو تحتیل ہے ہم اتوار والے نہیں ہیں اس لئے ہم سے جمعہ کو کوئی لیندین نہ کرے لیکن جس طرح ماتم ہونا چاہیے تھا اور جس طرح صدمہ اور غم اس طرح لوگوں نے نہیں کیا اور وہ ہم پر مسلط کیا گیا نئے ایجنسیوں سے اور نئے لوگوں سے یہ مطالبہ بھی کریں کہ آپ جمعہ بحال کر لے اور اتوار جو انسائیوں کا یادگار ہے اور ہمارے مذہب کے ٹکر میں دن ہے اس کو ختم کیا جائے اور لمبی باتیں ہیں اس میں میں نے علماء کرام سے بھی کئی مرتبہ کہا ہے کہ آپ نے بھی قبول کر لیا آپ بخاری شریف کا حتم اس میں رکھتے ہیں دینی تقریب کہتے ہیں جی لوگ آتے ہیں لوگوں کے لئے کرتے ہیں اللہ کے لئے کریں اپنے اندر ایسا جس پیدا کریں کہ جس دن دفتر کی بہت ضرورتوں کا آج پر غراب ہے تاکہ اس دن دفتر بند دو مارکیٹے بند دو اور لوگ سب آپ کے پاس ہو جو اتوار کو تو وہ حرام کریں گے یا اپنی بیگم صاحب اگمہ شام کو گئے لے کے چلیں گے تیرے درس میں کیوں آ جائے ہو وہ تو ایک ہفتے کا دن ہے آپ پہلے سے کہے اور اس کے فضائل بیان کرے کہ اتوار کا دن تو آپ کی اپنی ضروریات اور ایک ظالم کی وجہ سے ورنہ ہمارا مذہبی دن جمعہ ہے مخاری کا ختم پیر کو ہے بد کو اتوار کو ارگز نہیں قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں کچھ بھی پیغام محمد کا تو میں پاس نہیں اللہ جل جلالہ ام نوالہ از شانہ عظم برہان لا الہ الا اللہ اپنی حدیت اور سمیدیت سے ہماری یہ کمی کوتائی پوری فرمائے الحمدللہ یا رب العالمین نیا پاکستان انشاءاللہ